اس وقت کی بڑی خبر مدھے پردیش سے جہاں مدھے پردیش بھاجفہ میں بڑا فیر ودل ہونے والا ہے جسے سن کر آپ سبھی کے ہوش اڑنے والے ہیں جیہاں اس خبر کو سننے کے بعد آپ ضرور سوچ میں ڈوب جائیں گی کی آخر ایسا کیا ہونے والا ہے دوستو ہم آپ کو بتا دیں پردیش کے سبھی بچوں کے ماما یعنی سی ایم شبراف سنگھ چوہان اب اپنے پت سے ریٹائر ہو سکتے ہیں یہ خبر سن کر پردیش کی جنتہ کو ایک بڑا جھٹکا ضرور لگنے والا ہے دراصل ابھی اب اس اوتروں کے حوالے سے خبر آئی ہے کہ مکہ منتری شبراف سنگھ چوہان کی چھٹی ہو سکتی ہے مدھے پردیش کو اگلے مہینے نیا مکہ منتری ملنے والا ہے وہی شبراف کی چھٹی ہونے کے خبر ملتے ہی پردیش میں حل چل تیز ہو چکی ہے آج اس کی جھلک اس وقت دیکھنے کو میری جب جوتنادیت سندھیا اپنے سب سے بڑے دشمن ویروڈی کیلاش ویجے ورگی کے گھر اپنے پتر مہا آرے من کو لے کر پہنچے اور مکہ منتری بننے کا آشربان لیا بیجے پی میں آنے کے بعد سندھیا کیلاش ویجے ورگی کے ساتھ جربان سنگھ اور نرین تومر کے گھر بھی پہنچے اور آپسی مدبھید بھلا کر سی ایم پت کے لیے سحیوب مانگا دوستوں بیجے پی سنسدیے بورٹ سے ہٹائے چونے کے بعد سی ایم شبراج نے بھی خلاصہ کیا تھا کہ انہیں پارٹی نے سنسدیے بورٹ سے ہٹا دیا ہے اور اب شایر پارٹی کو ان کی ضرورت نہیں دوستوں بھاجپا کے ورشت نیتا اور برسو مدی پردیش کی کمان سنبھالنے والے شبراج سے مدی پردیش کی جنت آپ بے حد پریم کرتی ہے اور ان کا جانا ایک جھٹکے کے سمان ہے وہی مدی پردیش کے سی ایم بندے کے لیے جوتیرادیت سنڈیہ کی اس پہل پر راجلتک پندیتوں کا کہنا ہے کہ سنڈیہ کا یہ بدلہ روپ کوئی بڑا سنکیت ہو سکتا ہے کیونکہ جیسے ہی سنڈیہ کیلاش وجہورگی کے گھر پہنچے تو انہوں نے کہا کیلاش میں تو آیا ہی ہوں ایک سرپرائز بھی ساتھ لیا ہوں اس کے بعد انہوں نے اپنے بیٹے کو کھڑا کیا اور کہا دیکھو یہ آپ کے لیے سنڈیہ راجونشی یوبراج کو تحفہ سرپرائز کہہ کر سنڈیہ کے علاش وجہورگیے سے کیا کہہ رہے تھے یہ تو ایک پہلی ضرور ہے پر شیبراج کے ساتھ گرہمنٹی نروتہ مشرا کے لیے بری خبر ہے دوستوں بریکنگ ڈاج نیوز کے حوالے سے ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ موڈی شاہ نے شیبراج سے مکہ منتری کی کرسی اور تاچھینے کا من بنا لیا ہے مدی پردیش میں مکہ منتری کے روپ میں نئے چہرے کو جس کے لیے قوایت شروع ہونے پر سنڈیہ کی یہ پہل دیکھ جا رہی ہے وہی خبر یہ بھی ہے کہ موڈی شاہ نے بھی سنڈیہ کو ہری جنڈی دے دی ہے کہ یادی پردیش میں ان کا ویرود نہیں ہوا تو ان کا مکہ منتری بننا تے سمجھو ورشوں سے مکہ منتری کا خواب دیکھنے والے سنڈیہ نے اپنے سپنوں کو پورا کرنے کے لیے دشمنوں سے بھی دوستی کرنا شروع کر دیا ہے اب دیکھنا ہے دو کو پردیش کی کمان کس کے ہاتھ میں ہوتی ہے کہا تو یہ جا رہا ہے کہ اگلے مہینے شبراہ سنگھ چوہان کی پردیش تے روان گیتا ہے اور سنڈیہ نیڈن سنگھ توما نروتہ مشرا سے کوئی ایک مکہ منتری بن سکتا ہے دوستوں شبراہ سنگھ چوہان کی چھوٹ ٹیٹ تے ضرور ہے پر اب آپ کی نظر میں اگلا مکہ منتری کون ہوگا ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اگلے بلوچن میں آپ سے پھر ملاتاک ہوگی تب تک کے لئے نمسکار